مفاہمت کے لیے تیار یہ تیار حکومتی جماعتوں سے باتشیت نہیں ہوگی پی ٹی آئے پی ٹی آئے کے لیے مفاہمت کی تشریح کیا ہے یا پی ٹی آئے مفاہمت کسے کہتی ہے حسن عصار صاحب دیکھیں ایک زمانے میں عمران کا ایک فیبرٹ چھیر تھا وہ کوٹ کیا کرتا تھا اپنی تقریروں میں مفاہمت نہ سکھا یہ عدیم حاشمی مرہوم کا شیر ہے مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے میں سربقف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے بڑا مشہور شیر ہے عدیم کا بات ہے بہت سادہ سی جو آپ کو سمجھ نہیں آئی اور آپ ہمیں بھی کنفیوز کر رہی ہیں خود بھی ہو رہی ہیں دیکھیں مفاہمت ہوتی ہے برابر کے حریف کے ساتھ یا اپنے سے تگڑے کے ساتھ یہ سب تو ڈھٹائی اور شکست خوردگی کے جیتے جاگتے شاکار ہیں الیکشن کے اصل نتائج دیکھنے ہوں تو نواز قبلہ نواز شریف کہ چیرے پہ پڑھ لیں اچھا بات ہے تگڑوں سے مفاہمت کی آپ نہ ہمیں کنفیوز کریں نہ آپ خود کنفیوز تگڑوں سے مفاہمت سے کیا کرنے ہیں ان کو تو لوگ نہیں سیریسٹی لے رہے ہیں پھر تگڑوں کی تشریح کر دیں اچھا میرا تو خیال تھا کہ آپ ماشاءاللہ آپ سے سیکھ رہی ہوں میں نے کہا اگر آپ بتائیں گے تو تگڑے کا مجھے اچھے سے پتہ لگے گا ہائے 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 سبحان اللہ کیا قصر نفسی ہے مجھ سے سیکھ رہے ہیں پھر آپ کا اللہ یافظ ہے اگر آپ مجھ سے سیکھنے پہ تلے ہوئے ہو تو پھر آپ کا اللہ یافظ ہے تگڑا کون ہے اس ملک میں کون ہے اسٹیبلشمنٹ اچھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت چاہتے ہیں تو سر پھر ایک سوال ہے پھر ہی بہام موجود ہے یہ جو انہوں نے قرارداد قومی اسیمبلی میں جا کے رکھی اور جہاں کہا ہے کہ سزائیں عدالتوں نے دی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی اسیر ہے ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے تو یہ قومی اسیمبلی کیوں لے کے گئے ہیں پھر تو کئی اور ان کو قرارداد لے کے جانی چاہیے تھے اور گھٹنے کے آٹر سے چاہیے تھے یہاں کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں سجی دکھا کے خبی مارنا ہر طرف سے ایک ہی بات it boils down to the same thing جو میں نے کہا ہے میرا کم از کم یہی خیال لیں آپ کا مختلف ہوگا it boils down to the same thing ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ منزل ہے ایک ہے ان کی منزل کیا ہے سر منزل کیا ہے منزل کیا ہے کہ بھئی ان کو وہ کیا کہتے تھے پچھلے دن وہ بڑا رولہ پڑا ہوا تھا لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ یہ بھو کہ بھئی ہمارے ساتھ انصاف کرو بہتری کرو آپ نہیں جانتے یہ میں نہیں جانتا سر انصاف کیا اگر سترہ سے اکیس تک انصاف ہوتا یہ بھی آپ جانتے ہیں تو پھر یقینا آج بھی انصاف ہی ہو رہا ہوتا وہ ایک نعرہ بھی ہماری سیاست میں رہا ہے کہ منزل نہیں لیڈر چاہیے کچھ اسی قسم کا تھا شاید کچھ ایسا نعرہ تو یہ کچھ اسی قسم کا نعرہ تو نہیں ہے جو اس وقت یہ جو کہہ رہے ہیں جس کو یہ کامپرومائز نہیں کریں گے نہیں 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 یہ بہودہ سا نعرہ ہے اگر لیڈر ہو تو منزل مل جاتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں یہاں آگوں لیڈرشپ نام کی تو کچھ چیز ہے ہی نہیں تھرو آؤٹ نہیں ہے تاریخ میں ٹھیک ہو گیا تو مفاہمت کی تشریح ہے تگڑے سے بارگنی سیاسی دکاندار ہیں سارے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے آپ کے نزدیک اب سار صاحب پی ٹی آئے کیا مفاہمت اور مذاکرات کو لے کر ابحام میں ہے یا نہیں ہے جیسے حسن صاحب کہہ رہے ہیں ایک طرف علی محمد خان ہمیں سوفٹ بات کرتے نظر آتے ہیں مفاہمت کی بات کرتے ہیں عمر ایوب صاحب کو ہم ادھر دیکھیں تو اور حسد قیصر صاحب کو تو ہارڈ بات ہو رہی ہے ایون اسیمبلی کے فلور کے اوپر بھی کیا شعوری طور پر لیڈر کی جانب سے شہ دی جا رہی ہے دونوں طرف کے پوائنٹ آ ویو کو سامنے رکھ کر آگے پیچھے لڑایا کھلایا جا رہا ہے ایک تو پہلے دیکھیں آپ نے حسن صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ آپ تو ایسے ایکٹ کر رہی جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور پھر آپ نے ایک بہت واضح اشارہ حسن صاحب صاحب نے دیا آپ نے مس کر دیا کون ہے کون ہے کہہ رہی تھی نا آپ کے کون ہے وہ جی جی انہوں نے تو شیر پر دیا انہوں نے تو کہہ دیا وہ بلا ہے وہ بلا ہے تو پھر بھی آپ پوچھ رہی تھی تو وہ جو بلا سے لڑنا ہے نا عمران خان صاحب نے یہ سب باتیں ہیں اور اصل کامیابی عمران خان صاحب کی یہ ہے اور ان کی پارٹی کی کہ وہ پاکستان کے بیانی پہ قبضہ ہے وہ جدر چاہتے اس کو لے جاتے ہیں میڈیا پہ ڈیجنل میڈیا پہ وہ جس طرح ذہن سازی کرنا چاہتے لوگوں کی وہ کر لیتے ہیں مثلا کچھ دن پہلے الیکشن سے کچھ دن پہلے نواز شریف نے ایک بات کہی کہ خیبر پختونخواہ کے کچھ لوگ بے وکوف بن گئے اس پہ ہم نے پرورا پروگرام کیا ایک دو الفاظ پہ اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی میں ایک میمبر پروینشل اسمبلی خاتون میمبر پروینشل اسمبلی کی بولی لگائی گئی یہ ایک رات کی سب نے دیکھا ملکل اور کچھ ہمارے ہم پروگرام تو چھوڑیں ایک لائن بھی نہیں گئی آپ نے دیکھی ہے اور کسی نے آپ سوچیں یہ کام پیپلز پارٹی کے کسی میمبر میل میمبر اسمبلی نے کیا ہوتا پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی میل میمبر اسمبلی نے کیا ہوتا ہم نے سینہ کو بھی کر کر کے یہاں پہ اور اس کے علاوہ اپنے چہرے لال کر لینے تھے ٹی وی کیمروں کے سامنے لیکن ہم نے اس پہ بات بھی نہیں کی اور انہوں نے بڑی صفائی سے جدھر وہ چاہتے ہیں جوائسٹک ان کے ہاتھ میں ہیں پی ٹی آئی کے وہ بیانیہ کے جہاز کا روخ جدھر چاہتے ہیں مول لیتے ہیں آج ہم آگے مفاہمت دس دفعہ ہم بات کر چکے ہیں انتشاری پارٹی ہے مفاہمت انہوں نے کرنی نہیں اس ملک سے ان کو محبت ہے کوئی نہیں میں یہ بات آج سوچ رہا تھا پاکستان کی تاریخ میں ہمیں بہت شوق ہیں سیاستدانوں کو گالے نکالنے کے کیونکہ آسان کا ہمیں اور جو اصل ذمہ دار ہیں ان ساری ووٹ چوری کے اور سب چیزوں سے ہم بات نہیں کرتے ووٹ چوری تو کھر پختونخواہ میں بھی ہوا ہے خیر بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا پوری پاکستان کی تاریخ کا تمام سیاستدان قائدہ ہم سے لے کے اب عمران خان تک سب نے عمران خان سے پہلے جتنے ہیں سب نے جتنا بھی ظلم ہوا جتنی زیادتیاں ہوئیں بین صافیاں ہوئیں سب ایک خاص حد سے آگے نہیں گئے سب نے قربانی دی سب نے اپنی موچ نیچے کی سب نے اپنی انا کو توڑا بیزتی کروائی اپنی سیاسی جماعت سے لوگوں سے عوام سے غیر مقبول ہو گئے کبھی اس طرح بلیک میل نہیں کیا ان لوگوں کو جو گردن گردن تک کرپشن اور آئین شکری میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ریاست کو دعا پہ لگا دیا کسی نے آئی ایم ایف کو خاتنی لکھا کہ پاکستان کو پیسہ نہ دیں چاہے عوام تباہ ہو جائیں کسی نے دوسرے ملکوں میں جا کے لابنگ فرم ہائر نہیں کی اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ سیول نافرمانی کریں کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانیز واپس نہ بھیجیں کسی نے ایک پارٹی نے کیا پی ٹی آئی نے اور اسی پارٹی کی بدقسمنتی سے سب سے زیادہ سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی اندرسی ہے اب سار صاحب یہ تھوڑا سا ایڈ بھی کر لیتی آپ اس کو بھی کومنٹ کر لیجئے گا کور کمانڈرز کانفرنس جو آج ہوئی ہے وہاں سے بھی ایک رسپونس ہے اوپر ابھی بات ہوئی کہ وہ کہاں مفاہمت چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلح واج نے عوام کو الیکشن کا فورم دیا ہے انتخابات کا جو فورم دینا تھا جو محول دینا تھا اس سے زیادہ ان کا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر بدقسمتی سے کچھ مفاد پرست ناصر جو ہیں وہ سیاسی عدم استحکام پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں مطلب وہ سیاسی عدم استحکام ہی چاہ رہے ہیں مفاد پرست ناصر تو یہ ایک طرح سے رسپونس بھی ہے جو کچھ اس وقت پوسٹ الیکشن ہو رہا ہے یا جو پولیٹیکل پارٹی جس طریقے سے بیہیف کر رہی ہے دیکھیں ایک تو بہت خوشائن بات ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس نے یہ بات کہی ہے میں بہت عزت اور احترام سے صرف ایک بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ حق اتخابات کا انہوں نے نہیں دیا کسی نے نہیں دیا یہ ہمارا حق ہے وہ ہم نے خود فیصلہ کیا ہے اپنے آئین کے ذریعے کہ ہم انتخابات کروائیں گے ہر پانچ سال بعد اس ملک میں اور ہم حق حکمرانی ہمارا ہے ہر ہم منتخب کریں گے اس میں رکاوٹ آتی ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے دوسری بات انہوں نے بہت اچھی کی اس سے بھی زیادہ اچھی کی کہ مفاد پرست اناثر کو اجازت نہیں دیں گے جو آپ نے ابھی کہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ مفاد پرست یہ اناثر بنائے کس نے کیا آپ نے کبھی اپنے گھر کے اندر بھی جھانکا ہے کہ وہاں سے کیا کیا گیا پچھلے دس بارہ سال میں پچھتر سال کو چھوڑ دیں لوگوں نے اتنی میمری نہیں ہے نئی نسل کے تو بالکل ہی نہیں ہے اس سے پچھلے دس سال کا سوچ لیں کچھ نہ کریں کسی کو سزا نہ دیں میری تو زبان پر چھالے پڑ جائیں اگر میں یہ سوچوں بھی کہ کسی کو سزا دی جا سکی لیکن سوچیں تو سہی کوئی کاؤسنڈ بینیفٹ انیلیسز تو کر لیں میری درخواست ہے مہدبانا درخواست ہے اپنے گھٹنوں پر جھکے درخواست کر رہا ہوں کہ کاؤسنڈ بینیفٹ انیلیسز کر لیں جن کو مفاد پرست اناثر کہہ رہے ہیں ان کو کس نے بنایا آج بھی ان کی سب سے زیادہ سپورٹ کہاں پر ہے کیوں ہے کیوں ہے یہ وہ واقعی اس کو پر اس کے اوپر جو آپ نے کاؤسٹ اینڈ بینیفٹ انیلیسز کی بات کی ہے سپورٹ ہے نہیں ہے کیسا ہے شہزاد صاحب میں آپ کے جانے باؤں تو جب شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا تو انہوں نے نو مائی پر بھی اپنا ایک سخت موقف یا واضح پوائنٹ آویو وہاں سامنے رکھ دیا پی ٹی آئی کو ریلیف اس طرح نظر نہیں آتا جس طرح وہ قرارداد لے کے جا رہے ہیں ابھی میں نے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کی بھی بات کر دی ہے پی ٹی آئی نے بھی دوسری جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے غیر لچکدار جو رویہ نظر آتا ہے اگر ہم کے پی سے سی ایم کی بات کریں جنہیں لگایا گیا یا پھر اسد کیسر صاحب کی تقاریر کی بات کریں آپ کو لگتا ہے معاملات آگے بڑھتے کیونکہ خود وہاں سے کہا گیا ہے جمہوری استحکام ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے یہ استحکام آپ کو دیکھتا ہے کسی کو پہل کرنی ہوگی تو کون کرے گا آخر مفاہمت کے اوپر سوال ہے یا یہ کہ پی ٹی آئی کے اوپر سوال اب ہم نے شپٹ کر دیا ہے سر پی ٹی آئی ہے سر ایک ہی بات ہے پی ٹی آئی مفاہمت کی بات کرتی ہے ملون جماعت ہے جے تو دو تین اصل میں مسئلہ مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے اب سارس صاحب کے بعد کیونکہ اتنے ماشاءاللہ وہ انرجیٹک گفتگو کرتے ہیں کہ وہ جو مضمون ہوتا ہے جو کہ آپ نے ہم تو بہت کمزور نالائک قسم کے لوگ ہیں سائنس دان بھی نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں مشکل یہ پڑتی ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے یا اب سارس صاحب کے جیشورز ہیں ان کا کوئی احاطہ کیا جائے کون سا سبجیکٹ بہرحال دو تین چیزیں ہیں پہلی بات نیریٹیو کا ذکر ہوا دیکھیں نیریٹیو کا تو حال یہ ہے کہ حکومت بھی آپ کی میڈیا بھی آپ کا منسٹری فور انفرمیشن بھی آپ کی ہر چیز آپ کی اور چینلز کے چینلز کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے اور ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار اور دانشور قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے اس کے باوجود ایک آدمی کا نیریٹیو آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے یہ کس قسم کے یہ میڈیا مینجمنٹ ہے یا میڈیا کے قابل لوگ ہیں جو کہ بیٹھے میڈیا میں گفتگو کرتے ہیں اور اس کا میسج آپ سے بہتر ہے جس لیے آپ کو اپنے میسج کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا آپ کے ایونیوز ٹھیک نہیں ہیں جو کہ آپ استعمال کر رہے ہیں میڈیا مینجمنٹ کے اندر اس کو بہتر کیجئے لوگ بہتر لے کے آئیے تاکہ بعد کسی آپ کی کوئی بات کی کوئی کریڈیبلیٹی بنے اور لوگ آپ کی بات کے اوپر یقین کریں ایک تو یہ ہوگی دوسری بات جہاں تاکہ آگیا خیبر پختونخواہ کا مسئلہ خیبر پختونخواہ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو واقعی وہاں پہ بھی جتنی رگنگ ہوئی ہے کل تو وہ گوھر بیریسٹر گوھر کہہ رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر کہ it was too big to rig لیکن وہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بھی سیاستدان ادھر بھی پاکستان کے عوام اب میں ان کے ووٹ کو کیسے کم جانوں اس ووٹ سے جو کہ باقی صوبوں کے اندر دیا جاتا ہے اور میں ان سیاستدانوں کو کیسے کم جانوں جو کہ باقی ملک سے سیاستدان آتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ پاکستان کے باقی سیاستدانوں کے اندر یہ اس قسم کی جو چیزیں جو ذکر کیا افسار صاحب نے یہ ایگزشٹ کرتی ہیں کہ نہیں آج آتے ہیں آپ کے مفامت کے اوپر دیکھئے میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئے بلکل مفامت اس وقت نہیں چاہتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے روئیے بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور روئیے کیوں بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ میں بھی بریفلی آپ کو بتاتا ہوں لیکن بنیادی طور پر وہ اپنی خون بدلتے نہیں ہیں وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے آگے سے جواب آتا ہے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں